السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کے سندہ وام دوست امید کھٹیں ٹک ٹاک ہوں گے زہیر کے گھر چھاپا ایسا کیا ملا ثبوت کے طور پر کہ سب کے خوش اڑا دیے زہیر کو کیا گفتا کر لیا گیا تمام طرح ثبوت اس کے خلاف زہیر کا بچنا ناممکن ہو گیا زہیر کے گھر میں دوازارہ کس طرح سے رہ رہی تھی چونکہ دینے والے انکشافات جان کر آپ بھی حیران رہ چائیں گے اور یہ تمام ثبوت فراہم کی جس جگہ پر دوازارہ کی فیملی رہ رہی تھی یعنی دوازارہ اور زہیر فیملی رہ رہے تھے یہ دس ماہ سے اس گھر میں رہ رہے تھے اور اس مالک مکانے ان کے بارے نہ ہونی کی بارہ سے سامنے لائے جن کو جان کر اس بار تو ان کی مالک مکانے کب سے ان باتوں کو سوشل میڈیر سے انجیکشن نشے کے ہر چیز مل جائے گی ان کا کہنا تھا ان کے گھر میں اس قدر گند ہوتا تھا نہ ہی کسی کو اندر آنے کہ اس کمرے میں اجازت ہوتی جہاں دوازارہ رہ رہی تھی بلکہ اگر کوئی مالک مکان میں سے ان کے گھر یا کمرے میں چلا بھی جاتا تھا تو دروازہ لوک ہوتا تھا اندر سے اور باہر سے دروازہ نوک کیا جاتا تو یا پھر شبی خود نکل کر باہر آتا یا پھر اس کی والدہ گھر میں کمرے میں کسی کوئنٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا اس مالک مکان نے ایک یوچیوبر کو کال کر کر بلوایا اور بتایا کہ دوازارہ کو وہ یہاں سے لے جائیں کیونکہ دوازارہ کافی مشکل وقت گزار رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا ساتھ ہی ان کا مکان ہے انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو نہیں لیکن ہاں مختلف آوازیں سنی تھی جو کافی تکلیف دے تھی ان کے لئے اس کے علاوہ اس مالک مکان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شبیر کی وائف کبھی کبھی یہاں آتی تھی یعنی یہاں وہ شبیر کی وائف نہیں رہتے بلکہ کبھی جو ان کا ایک اور بھائی ہے اس کی وائف دعا کے ساتھ رہتی تھی کے حوالے سے اور اس کمرے کی حالت کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جو آج کے اس ویڈیو میں دسکشن بھی کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس یوٹیوبر نے جس نے دوہزارہ کا انٹریویو کیا دو سے تین بار ان کا کہنا تھا وہ اس گھر میں نہیں بلکہ کسی اور گھر میں ان کے رشتہ داروں کے گھر میں ہوا تھا اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا ایک اور بات کا انکشاف کیا تھا کہ ریسنلی جو دعوت کی گئی تھی اس یوٹیوبر کی طرف سے تو دوہزارہ جو ہے اس کو ایک جوڑا لا کر دیا گیا جو اس نے پہنا اور میک اپ بھی کروایا گیا پولر سے کیونکہ گھر کی حالت دیکھ کر اور ان کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں تھی انہوں نے فریج کو بیچ کر ہمیں کرایا دیا تھا اس کے علاوہ دوہزارہ جس گھر میں ریئریز ان کے مالکان کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ جس دن وہ انٹرویو دینے گئے تھے وہ یوٹیوبر خود آئی تھی اور انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر خود لے کر گئی تھی دوہزارہ اور زہیر کی کچھ پکچرز بھی سامنے آئی ہیں ان پکچرز کو دیکھ کر عوام یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ زہیر کو اتنی پروٹوکار کیوں دی جاری ہے وہ کراچی آیا والدین تو ایسے سڑکوں پر دوم میں مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن زہیر کو بڑی پروٹوکال ہے یہاں تک کہ پولیس سلکار ان کے ساتھ تصفیریں بھی کچھوا رہی ہیں خود لے حضرات چلیں آپ کو سنواتے ہیں مالک ملکان قسمانی تمام تر تفصیل جسے جان کر آپ بھی چونک جائیں گے کل پتا چلا تھا کہ زنیارہ نے ان کی وہ دعوت بغیرہ کی ہے کل ان کا انٹرویو بھی رات کو میں نے دیکھا لیکن انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ مجھے تو ادھر آ کے اس نے زہیر کو کال کی تھی تو باہر گیا گیٹ کے پاس تو وہی کوٹ نکاح کے لیے کوٹ چلے گئے ساتھویں دن کے بعد جب پولیس والے ہمارے گھر میں پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ انہوں نے شبیر ہوئی شبیر کریباً نو دس مینے ہو پولیس آئی تو وہ باگے تھے ساتھ پتا تبلہ کا جب پولیس آئی تھی انہوں نے بتایا تھا ادھر آیا کون رہتا ہے ان کا نام بھی لیا تھا شبیر کا تو ہمیں اس وقت پتا چلا ہے یہ کیا کیس ہوا ہے پہلے ہمیں نہیں پتا شبیر ہوئی شبیر کو تقریباً نو دس مینے ہوئے یہ پنجاب یونیورسٹری میں ملا سب بھی ماں بھی ہے اس کو بھائی بھی ہے شبیر بھی ہے تین آدمی ملازم ہے ہمیں تو پتا نہیں چلا کہ کیا رولا بولا ہے لیکن جب پولیس آئی تو وہ باگے تھے سارے چھوٹ چھوٹ کے پندرہ بیس دن پر آئے تھے اس کے بعد جب کیس کلیر ہوا تو پھر آئے تھے انہوں نے دس پندرہ نہیں رہے وہ کہنے لگے بلکل کلیر ہو گیا ہے تو ہمیں یہ رہنے دیا جائے پھر آپ نے خود جواب دیا ہے نہیں میں نے کہا چھو ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ہے تو رہیں آپ تو پھر تقریباً میں ہی نہ ہو گیا ہے تقریباً انہیں ادھے رہتے ہوئے کوئی بھی نہیں یہ ہمیں ملتے تھے ادھر فیملی جو ادھر رہتی وہ ہی ملتے تھے جاتے باتے ادھر دیکھتے تھے ہمیں اور کوئی آدمی نہیں تھے کسی کے ساتھ ہی آئی ہوگئے کہ وہ چھوٹی سے تو بچی ہے کیسے آئی جی ہاں پتہ نہیں کس طرح آئی ہے وہ کہا دی میں اکیلی لیکن اکیلی پہ آئی اس کے ساتھ کوئی ہوگا نا جی نہیں لیکن اس کی جو جتھانی ہے وہ اکثر ایک دفعہ اس نے میرے ساتھ ذکر کیا تھا بقول اس کے کہ وہ آئی اکیلی ہے لیکن ماننے میں یہ بات نہیں آتی لیکن انہوں نے تو یہی بتایا ہے کہ مجھے وہ کراچی سے اکیلی آئی ہے تو ادھر آکے اس نے زہیر کو کال کی تھی تو وہ زہیر باہر گیا ہے گیٹ کے پاس تو وہی سے وہ کوٹ نکاح کے لئے کوٹ چلے گئے ہیں تو کوئی نکاح کے بعد ہی ادھر آئی ہیں باپس اچھا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی کراچی سے باگ کے ان کے گار کوئی آئی ہے نہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے رمضان تھے جب وہ آئی تھی تو آنے کا بھی پتا نہیں چلا کب آئی ہے تو جب وہ آئے ہیں تو اسی وقت سارے چلے گئے ہیں تو جاتی دفعہ ان کے ابو ہیں ان کو بتا کے گئے تھے کہ ہماری کفوت کی ہوگی ہے تو صبح انہوں نے سیاری ٹائم مجھے بتایا میرے سستان نے کہ وہ ایسے ایسے بول کے گئے ہیں تو چھٹے یا ساتھویں دن کے بعد جب پولیس والے ہمارے گھر میں آئے ہیں تو وہ بتا کے چلے گئے تھے انہوں نے اپنا نمبر وغیرہ دے دیا تھا کہ اگر ان سے ان پوری فیملی میں سے کوئی بھی آئے تو آپ ہمیں فوراں اطلاع دیں تو لیکن اس کی ہمیں نوبت ہی نہیں آئی وہ پہلے ہی جب انہوں نے لاہور کے کوٹ میں بیان دیا تھا تو اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش ہے چلو ان کا ختم ہو گیا وہ ادھر آگئے ہاں عید کے بعد ادھر آگئے تھے جب ان کا وہ بیان ہو گیا تھا اس کے بعد وہ ادھر آئے تھے تو اس کے بعد پھر شاید کوئی ایشو بنا تھا تو وہ ایک دم سے یہ چانک جلدی سے انہوں نے تالے شارعے لگائیں اور وہ چلے گئے ہیں تھوڑی در بعد ہمیں تھانے والوں نے پون کیا ہے کہ وہ آپ کے قرائدار ہیں تو ہم نے تو یہ بتایا وہ پتہ نہیں کب تالے گارہ لگا کے وہ چلے گئے ہیں تو ہاں جی وہ کل شاپنگ پہ گئے تھے کرنے گئے تھے مجھے پتہ چلا تھا کچھ آوازیں بھی آ رہی تھی کہ جانا ہے ادھر کوئی دعوت ہے تو بچے بھی ساتھ ادھر کھیلتے رہتے ہیں کچھ بچے بھی بتا دیتے ہیں زنیرہ یہ زویا دعا یہ بات کر رہی ہے دعا ایسے کر رہی ہے بچے دیکھ 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 کہ وہ ایک الگ سی چیز نہیں جیسے ہو جاتی کہ میڈیا پہ ایک بچی ہے مشہور ہے بچوں کے لیے وہ بس بس ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے آپ کے بچوں ہاں میرے بچوں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بس ایسے ہو جاتے ہیں وہ ہم نے دعا دیکھی ہم نے دعا دیکھی دعا نہ ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگی تو اسی لیے بس کل شاپنگ پہ گئے ہیں کل پتہ چلا تھا کہ زنیرہ نے ان کی دعوت بغیرہ کی ہے کل ان کا انٹرویو بھی رات کو میں نے دیکھا تھا تو بس یہی ہے کہ میں نہیں مان سکتی اس بات کو کہ وہ خود سے تیار شیار ہو کے گئی ہے جیسا اس نے میک اپ کیا وہا تھا جتنی ادھر گرمی ہے جیسا اس نے میک اپ کیا وہاں اتنی گرمی میں کرتے کرتے میک اپ میلٹ ہو جاتا ہے پھگل جاتا ہے کچھ ریا نہیں جاتا موں پہ تو میں یہ بادشور کہہ سکتی ہوں کہ وہ پالر سے تیار ہو کے گئی ہے وہ خود سے میک اپ کر کے نہیں گئی جی تو رات کو جب بائے ہیں تو ہم ادھر ہی تھے کتنے بجے ہیں رات کو لیٹ نائٹ ہی آئے میں خود کہیں گئی ہوئی تھی ویسے واقعی میساج میں کہیں گئی ہوئی تھی کل تو جب میں واپس آئی ہوں تو میرے آنے سے تھوڑی دیر کے بعد ہی آئے تو تقریبا میں گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے بعد گھر آئی تھی یا تقریبا اسی ٹائم آئی تھی آپ انہوں نے یہ مکان چھوڑ دیا ہاں جی وہ کلیر ہے آج ان کو فرسٹ جولائی سے بولا ہوا ہے کہاں انہوں نے مکان لیا یہ بتا دیا تھا کہ مل گیا تو وہ کل فرسٹ شفٹ ہو جائیں گے ادھر اپنا سمان وغیرہ وہ باندھ رہے ہیں کل نہیں تو انشاءاللہ فرسٹ چلے جائیں گے اور زنیرہ نے تو کل بھی ان کا انٹرویو لیا اس سے پہلے بھی لیا ہاں جی جب انہوں نے پہلے لیا تھا وہ کراچی سے جب واپس آئی تھی تب لیا تھا تو وہ بلیشیا ٹاؤن شاید ان کا کوئی رشتے در ریالیٹی میں ان کے گھار تھے ادھر ہی انہوں نے لیا تھا اتنا مجھے بتایا تھا بس ہلکا سا مل گیا خواتین وزرات آپ نے سنی دوہزارہ کے حوالے سے جس کمرے میں وہ رہ رہی تھی ان کے مالک مکان کا کیا کہنا تھا آپ کیا کہنا چاہیں گے ان تمام تفصیلات کو سننے کے بعد کمائنٹ سیکھیں میں بھی انکیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج جبکہ دوہزارہ کیس کے حوالے سے ان کی میڈیکل کے حوالے سے ریپورٹ آنے والی یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو بہتر ہو بہتری کی طرف یہ جائے کیس آمین مجھے دیجی کے اجازت اللہن کے بعد